اسلام علیکم کیا حال چالے آپ سب کا امید ہے کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش عباد ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے دار سپر سوفٹ اور مئیسٹ بنانا بریڈ یا آپ اس کو بنانا کیک بھی بول سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں بنانا پڑے پڑے خراب ہو رہے ہیں کوئی ان کو کھا نہیں رہا تو آپ اس طرح سے ان کی بنانا بریڈ بنا لیں سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی آپ اس کو بریگ فاسٹ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں یا پھر جھٹ پٹ سے آپ اس کو اپنے مہمانوں کے لیے فریش بیک کر سکتے ہیں تو چلیں جی اب ٹائم ویسٹ کیے بغیر اس بنانا بریڈ یا بنانا کیک کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی یہاں پر میں نے ایک بال کے اندر 220 گرام میدہ ایڈ کر لیا ہے اور اس کے اندر ایڈ کر دیں گے half teaspoon salt یعنی کے نمک one teaspoon ہم اس کے اندر ڈالیں گے baking soda half teaspoon اس میں جائے گا baking powder اور one teaspoon ہی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ونیلا powder اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے one teaspoon cinnamon یعنی کے دارچینی کا powder cinnamon powder ایڈ کرنے سے اس بریڈ کا جو flavor ہے جو اس کا taste ہوگا وہ بہت ہی زیادہ اٹھ کی آئے گا اس کے بعد ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے mix کر لیں گے اور ان کو ہم رکھ دیں گے side پہ اچھا اب یہاں پر ہم دو بنانا لے لیں گے میں نے یہ دو بڑے size کے بنانا لیے ہیں اگر آپ کے پاس چھوٹے size کے ہوں تو آپ تین بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر بڑے ہوں تو پھر آپ اس کے اندر دو بنانا ہی use کیجئے گا اچھا اس spread کو اور زیادہ healthy بنانے کے لیے آپ اس کے اندر میدے کی جگہ اٹھے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یا پھر oats کو پیس کے بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں چلے جی یہاں پر ہم بنانا کو تھوڑا سا mash کر لیں گے بہت زیادہ smooth اس کا paste بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ grinder jar یا پھر چوپر میں ہو جائے گا اور اس spread کو بنانے کے لیے آپ کو بیٹر کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو grinder jar کے اندر ڈال کے یا پھر اس طرح سے چوپر میں بنا سکتے ہیں چلے جی میں نے یہاں پہ ایک چوپر لے لیا ہے کیونکہ میں اس کو چوپر میں بناوں گی آپ چاہیں تو اس کو blender jar میں ڈال کے بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ چاہیے ہوں گے ہمیں دو انڈے دو large size کے میں نے انڈے لے لیا ہے ان کو توڑ کے ہم اس چوپر میں ڈالیں گے پہلے ان کو کسی بال میں توڑ لیں گے تاکہ اگر انڈا خراب ہو تو دوسرا ساتھ میں خراب نہ ہو تو اس لیے ایک ایک کر کے ہم ڈال دیں گے اس کے اندر اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک سو پچاس گرام چینی میں نے براون شگر ایڈ کی ہے آپ چاہیں تو ریگلر شگر بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اور ایک سو پچاس گرام چینی کو اگر کپ میں دیکھا جائے تو یہ ہوگی ثری فورت کپ اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہاف کپ آئل آئل کی جگہ پر آپ بٹر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے جو بنانا ہم نے میش کر کے رکھے تھے اور لاسٹ میں اس کے اندر جائے گا ون فورت کپ کے جتنا دہی دہی ایڈ کرنے کے بعد ہم چوپر کو بند کریں گے اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے ہم بلینڈ کر لیں گے آپ لوگوں نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو چلیں جی یہاں پر میں نے چوپر کو بند کر دیا ہے بہت ہی سمودھ سا ہمارا ایکس اور بنانا کا مکسر جو ہے وہ ریڈی ہوا ہے اس کو ہم ایک باول میں نکال لیں گے اور پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ڈرائی انگریڈینٹس جو ہم نے پہلے سے مکس کر کے رکھے تھے ان کو ہم چھان کر اس کے اندر ایڈ کریں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کو مکس کرتے جائیں گے چھان کے ڈالنا اس لئے ضروری ہے تاکہ میدے یا پھر بیکنگ پوڈر کے اندر اگر کوئی گھٹلیاں وغیرہ ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان کو آپ ڈسکارڈ کر دیں آپ چاہیں تو میدے وغیرہ کو پہلے سے چھان کے بھی رکھ سکتے ہیں یعنی جب ہم نے میدے کے اندر باقی کے انگریڈینٹس مکس کیے تھے اس ٹائم پہ آپ اس کو چھان کے رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارا بنانا بریڈ کا جو بیٹر ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے چلیں جی بیٹر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم ایک بیکنگ پین لے لیں گے میں نے 5x10 انچ کا لوف بیکنگ پین لیا ہے آپ اس کو راؤنڈ پین میں بھی بیک کر سکتے ہیں پین کو آپ اچھی طرح سے گریز کر لیں گے میں نے اس کے اندر سپری کر دی آپ اس کو آئل کے ساتھ گریز کر کے بٹر پیپر بھی لگا سکتے ہیں آپ پین کو اگر بٹر پیپر کے ساتھ لائن کر رہے ہیں تو یہ کام آپ پہلے کر کے رکھ لیجئے گا میں نے کیونکہ اس کے اندر بٹر پیپر نہیں لگایا صرف سپری کر دی ہے تو اس لئے میں نے اس کو ابھی کر لیا ہے بیٹر کو پین میں ٹرانسفر کر کے تھوڑی سی اس کی ٹاپنگ کر دیں گے آپ اپنی پسند کے کوئی بھی نٹس استعمال کر سکتے ہیں چاکلیٹ چپس استعمال کر سکتے ہیں میں نے ٹاپنگ کے لئے والنٹ کا استعمال کیا ہے اور ساتھ ہی تھوڑی سی میں نے چاکلیٹ بھی یوز کی ہے آپ اپنی پسند کے مطابق اس کی ٹاپنگ کر سکتے ہیں بنانا کے پیس بھی کٹ کٹ کے آپ اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں وہ بھی بہت مزے کے لگتے ہیں اور دکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں تو اس طرح سے بھی آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں اچھا جی اب ہم اس کو بیک کر لیں گے اوون کو میں نے پہلے سے پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھا ہوا ہے اور اب ہم اس کو ون سکسٹی سینٹی گریٹ کے اوپر فورٹی سے فورٹی فائف منٹ کے لئے بیک کر لیں گے اگر آپ اس کو کم کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں یا پھر چھوٹے سائز کے زیادہ پینس کے اندر آپ ڈال کے اس کو بیک کر رہے ہیں تو یہ اس سے کم ٹائم میں بھی بیک ہو جائے گی بس آپ نے اس کے اندر ٹوٹپک انسٹ کر کے دیکھ لینا ہے اگر وہ پوری طرح کلین ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بریٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھی طرح سے بیک ہو چکی ہے اس سے زیادہ پھر آپ نے اس کو بیک نہیں کرنا ورنہ پھر وہ ڈرائے ہو جائے گی اوون سے نکالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے تھنڈا ہونے دینا ہے روم ٹمپریچر پہ آنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ڈی مولڈ کرنا ہے اور پھر آپ اس کی اپنی پسند کے مطابق کٹنگ کر لیں تو تیار ہے یہاں پر ہماری بہت ہی مزیدار سی سپر سوفٹ مویسٹ بنانا بریٹ یا آپ اس کو بنانا کیک بھی بول سکتے ہیں تو آپ بھی اس کو ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی جلدی بن جاتی ہے اور بنانا بھی اس کو بہت ہی زیادہ آسان ہے بچے اگر آپ کے بنانا کھانا پسند نہیں کرتے یا شوق سے نہیں کھاتے تو آپ اس طرح سے کسی چیز کے اندر ڈال کے ان کو کھلا سکتے ہیں اس طرح سے آپ بریٹ بنا کے دے سکتے ہیں کیک میں ڈال کے دے سکتے ہیں جس سے کہ ان کو پتا بھی نہیں چلے گا اور وہ خوشی خوشی اس کو کھا لیں گے اور بہت زیادہ پسند بھی کریں گے تو چلیں جی یہ تو تھی آج کی ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اپنا فرنڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیار رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اور ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ